اسلام علیکم جی کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے میں تو شکر الحمدللہ بلکل ٹھک تھاک ہوں اور انشاءاللہ آپ لوگ بھی اپنے گھروں میں خوش ہوں گے بلکل ٹھک تھاک ہوں گے تو اچھا جی آج جب بچے سکول سے آئے نا تو بچوں نے نہا بھی لیا میری روٹین ہے کہ جب بھی یہ سکول سے آتے ہیں نا تو میں تب ان کو نہ ہلا دیتی ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آج میں نے کھانا ابھی تک نہیں پکایا تھا تو میں نے بچوں کو نہ دودھ کا ایک گلاس دے دیا ہولکس ڈال کے اور بریڈ گرم کر دی دیسگی لگا کے اوپر میں نے ان کو جیم لگا کے دی دیا ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں نے کتنے دن ہو گیا پتہ نہیں ایک دو ماہ ہو گیا کیلشیم والی گولی نہیں پیئی تھی تو میں نے سوچا میں وہ آج پی لیتی ہوں اور کھانے میں آج میں بنا رہی ہوں مٹن یخنی پلاو تو گوشت کو نہ میں نے دوپہر کوئی فریزر سے باہر نکال دیا تھا ٹھیک ہے گوشت اچھی طرح سے کھل گیا ہے بس اس کو اچھی طرح سے واش کرتے ہیں تو پھر یخنی پلاو بناتے ہیں اور اسمان نہ باہر گئے تھے تو اسمان آتے ہوئے نہ لوکارٹ بھی لے آئے ہیں ٹھیک ہے یہ پھل جب بھی آئے نا یہ آپ لوگوں نے ضرور کھانا ہے اس کے اتنے زیادہ فائدہ ہیں نا یہ انٹی کینسر بھی ہے ٹھیک ہے اور آپ کے امیون سسٹم کو بہت زیادہ بوسٹ دیتا ہے ٹھیک ہے تو بس وہ میں نے دھوکے رکھ دی تھی اور ساری یخنی پلاو کی تیاری ہو گئی ہے چاول میں نے بھی گو دی ہیں گوشت بھی پریشر میں ڈال دیا میں نے دھوکے اور ادرک میں نے ڈال دیا موٹا موٹا کاٹ کے لہسن اس میں ایڈ کر دیا ٹھیک ہے سونف کا ایک چمچ ایڈ کر دوں گی چار سے پانچ میں اس میں سبز الائچیاں چار سے پانچ اس میں لونگ اور بادیاں نکھتائی کے پھول دو سے تین بڑی الائچی ایک ایڈ کر دوں گی اور جائفل ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے ایک میں تیز پاد ایڈ کر دوں گی زیرے کا ایک چمچ تھوڑی سی میں ہلدی ایڈ کر دوں گی اور میں اس میں کٹا ہوا دھنیا ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے اور پانی ایڈ کر دوں گی نمک ایڈ کروں گی پریشر لگا لوں گی اور گوشت کو ہم گلہ لیں گے ٹھیک ہے اور ساتھ ساتھ میں نے کہا چلو میں بچوں کو پڑھا رہی ہوں تو میں وہ بھی تھوڑے اسی ویڈیو میں ایڈ کر دیتی ہوں ٹھیک ہے اور آپ میں سے کون کون میری طرح اپنے بچوں کو خود پڑھاتا ہے یہ آپ لوگوں نے مجھے ضرور کمنٹ سیکشن میں بتانے ٹھیک ہے اور جس طرح کا مینج یخنی پلاو بنایا ہے نا اگر تو آپ لوگ اس طرح کا برناتے ہیں تو بھی آپ نے مجھے بتانے ہیں اگر آپ لوگ اس طرح کا نہیں بناتے تو بھی آپ لوگوں نے مجھے بتانے ہیں اچھا جی یہاں پہنا بچوں کو جو میں نے کام دیا تھا وہ میں کام چیک کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور بس اسی طرح سے کرتے کرتے شام تو میری اتنی بیزی گزرتی ہے نا کہ پتہ نہیں چلتا کیسے رات کے دس بچ جاتے ہیں اور میری اتنی کوشش ہوتی ہے کہ میں بچوں کو نو بجے پورے لٹا دوں لیکن دس ساڑھے دس ہو ہی جاتے ہیں اچھا جی یہاں پہنا بچوں کا بس انڈرن چل رہا تھا پڑھائی کا تو بس جلدی سے میں ان کا کام فینش کرواتی ہوں ٹھیک ہے اور پھر پلاو کی تیاری کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ جی ساتھ میں نے نا یخری دوسرے چولے پہ کر دی ہے اور میں نے کہا یہاں پہ میں اب چاولوں کا تڑکہ لگا لیتی ہوں جلدی سے تو بس میں نے ایک میڈیم سائز کا پیاز لیا تھا اس کو سلائس میں میں نے کٹ لیا ہے کوکنگ آئل ایڈ کریں گے اور میں نا اس میں تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کر دیتی ہوں پھر اسے یہ ہوتا ہے کہ نا پیاز بہت اچھی طرح سے نا گولڈن براؤن ہوتا ہے جلدہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں ادرک کو بھی کوٹ لوں گی ٹھیک ہے اور اچھا میں نا اس میں صرف دو ٹیماتر ایڈ کروں گی ٹھیک ہے اور ان ٹیماتروں کے بھی میں نے چھلکے اتار لی ہیں پلاو میں میں بہت کم نا ٹیماتر ایڈ کر دیوں ٹھیک ہے اور جیسے ہی پیاز براؤن ہوا نا تو میں نے اس میں کٹا ہوا ادرک ایڈ کر دیے ٹھیک ہے اور ساتھ ہی میں نے تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیا تاکہ ادرک جل نہ جائے بس اس میں اب میں ٹیماتر کاٹ کے ایڈ کر دوں گی سبز میچے کاٹ کے ایڈ کر دوں گی اور سبز میچے بھی میں نا تین سے چار صرف ایڈ کروں گی ٹھیک ہے اور ہر بندے کی اپنی چوائے سے بھی اپنے ٹیسٹ کے حساب سے میچے ایڈ کرے کم یا زیادہ آپ لوگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک چائے کا چمچ میں نے کٹی لال میچ اور تھوڑا سا زیرا اور سوکے دھنیے کا پاودر وہ بھی ایڈ کر دیا ٹھیک ہے بس ٹماتروں کے نام میش ہونے کا ہم ویٹ کریں گے اور مسالے کو میں اچھی طرح سے بھون لوں گی ٹھیک ہے وہاں پینا یخنی بھی ریڈی ہو گئی تھی ٹھیک ہے اور مٹن بہت اچھی طرح سے گل گیا تھا اور بس مٹن بھی میں نے چیک کر لیا اور بچے کیونکہ یخنی مانگ رہے تھے تو میں نے ایک ایک بوٹی ساتھ ایک گردہ اور ساتھ تھوڑی سی یخنی بچوں کے لیے الگ سے نکال دیے ٹھیک ہے اور میں نے بھی ٹیسٹ کی ایک چمچ اتنی زیادہ مزے کی لگ رہی تھی نا اسمان کے لیے بھی میں نے نکال دی تھی اسمان کو بھی میں نے دے دیے ٹھیک ہے اور مسالہ یہاں پہ بھون گیا تھا بہت اچھی طرح سے تو میں نے سارا مٹن نکال کے تو وہ اس میں ایڈ کر دیا ٹھیک ہے اب مٹن کو میں ایک سو دو منٹ صرف بھون لوں گی ٹھیک ہے تاکہ مٹن میں بھی نا سپائسز تھوڑے چلے جائیں پھر بہت مزے کی بوٹی کھانے میں لگتی ہے اچھا اچھی طرح سے اس کو بھونتی ہوں پھر اس کے بعد نا یخنی میں نا چھان کے نا ساری اس میں ایڈ کر دوں گی ٹھیک ہے اور سارا جو موٹا موٹا مسالہ نا وہ الگ ہو جائے گا اور یخنی ہم لوگ ہمیشہ چھان کے ہی اس میں ایڈ کر دیں اور مجھے نا یخنی تھوڑے سی کم لگ رہی تھی تو میں نے نا آدھا گلاس پانی بھی ایڈ کر دیا تھا اور نمک چک کر لیا تھا نمک بھی کم لگ رہا تھا تو وہ بھی میں نے ایڈ کر دیا ٹھیک ہے تین لیمن کا نا میں سارا رس نہ چھوڑ لوں گی ٹھیک ہے وہ بھی میں اس میں ایڈ کروں گی جب پانی پکنے لگ جائے گا ٹھیک ہے اور اب یہاں پہ پانی پکنے لگ گیا تو میں نے لیمن جو نہ چھوڑے تھے نا وہ بھی ایڈ کر دیئے ساتھ ہی میں نے اس میں چاول بھی ایڈ کر دیئے ٹھیک ہے اب ان کو اچھی طرح سے مکس کروں گی اور میں جب چاول ایڈ کر دیتی ہوں تو میں اس کو کور نہیں کر دی ٹھیک ہے اور اس سٹیج پہ میں تھوڑی سی نا پسی ہوئی لالنی سوری کالی مچیں بھی ایڈ کی ہیں اچھا پانی بلکل ڈرائی ہو گیا تھا تو چاولوں کو میں دم لگا دوں گی ٹھیک ہے اور پانچ سے دس منٹ ہم چاولوں کو دم لگائیں گے تو یہاں پہ جی دم میں نے کھول لی ہے اور اتنے مزے کے اتنے اچھے اتنے کھلے کھلے اتنے لذیذ اتنے ٹیسٹی اتنے لمب لمبے چاول بنے تھے نا گرم گرم جخنی پلاو کھاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں اور اب ماشاءاللہ سے بڑی عید بھی آنے والی ہے تو سیم اسی ریسپی کو فولو کر کے اگر آپ لوگ جخنی پلاو بنائیں گے نا تو بہت زیادہ مزے کا بنے گا یہاں پہ جی سب سے پہلے میں عثمان کے لیے ڈالتی ہوں بچوں کے لیے ڈالتی ہوں ان کو دیتی ہوں تو پھر میں اپنی پلیٹ بناوں گی اور پھر آرام سے بیٹھ کے تو ہم لوگ کھانا اپنا کھا لیں گے ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے مجھے ضرور بتائیے گا اور آپ لوگ بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ جخنی پلاو کیسے بناتے ہیں اللہ حافظ جی